بیٹے کے بارے پوچھنا محمد عمران آمز کا اور اس کی والدہ کا نام رہیسہ بگنا اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ مومنگر سے باہر رہتا ہے گھر میں نہیں رہتا اور ویسے بھی آج کر جو ہے نا اس کے جو دوست ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں وہ بیمار ہے مرگی پڑھتیوں سے بہت زیادہ اطلبسی سے کہتے ہیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ جو گھر پر واپس آ جائے اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے آپ کے بیٹے کو صحت یاب فرمائے اور ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں مرگی کے دورے جن کو پڑھتی ہوں تو اس کے روحانی علاج ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کرین روحانی علاج کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا مرگی کے دورے پڑھنا بند ہو جائیں گے اور بری صحبت بھی انشاءاللہ زبرل ختم ہو جائے گی بری صحبت سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس کا بھی ایک مقصود وضیفہ ہے دونوں ہی روحانی علاج اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جو یہ گھر سے بار بار چلے آتے ہیں اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سمنت کے رسالے مینڈک سوار بچو یہ صفحہ نمبر 42 کے اوپر یہ روحانی علاج موجود ہے لا الہ الا اللہ ایک ہزار آٹھ بار پڑھئے یہ والدین ان کے پڑھتے رہے گھر میں تو بچہ ان کا واپس باپر آفیت گھر میں آجا جائے اچھا اس کے علاوہ ان کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ مرگی کے دورے پڑھتے ہیں اس کا بھی بہت پیارا روحانی علاج میں دے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 66 بار روزانہ پڑھ کر مرگی کے مریض پر دم کیجئے انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا علاوہ عزوجل اس کے علاوہ بھی بخار نزلہ زکام خاسی ہر قسم کے درد اور آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بھی یہ روحانی علاج 66 مرتبہ چہتا عدال اس کی مخصوص ہے 66 مرتبہ ہی ہے صحیح ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی سماعت فرماریا ہوگا اور جن کے ساتھ مرگی کا مرض ہے تورے پڑھتے ہو جھٹکے جن کو لگتے ہو تو 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں پڑھ کر مرگی کے مریض فیدم کر دیں اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہو جائے گی اور میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے عمران بھائی آپ نے جو اپنے بچے کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا کہ بری صحبت میں بھی ہیں اور اپنا مرگی کا بھی مسئلہ رہتا ہے تو آپ تعویدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور تعویدات اتاریہ حاصل کریں بچے کو پہنائیں اور پلیٹو کا ایک مقصود سامال ہوتا ہے یہ پلیٹو والا کورس کروانے اللہ کی رحمت سے آپ کے بچے کو یہ جو مرگی کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا شفا حاصل ہوگی شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کیے یہ بھی ہم نے اپنا ذہن بنانا ہوگا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی